بی یو سیالکوٹ کیمپس میں خوش آمدید آئیے جی ڈی بی اور قوز سبمٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اب ہم سٹوڈنٹ آئی ڈی اور پاسورڈ کرنے کے بعد سائن ان کرتے ہیں سائن ان کرنے کے بعد ہوم سکرین کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا سیکشن ہمارے پاس جی ڈی بی یعنی گریڈڈ ڈسکشن بورڈ کا ہے اس میں ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی اوپینین سمٹ کروانے کے لیے ایک ٹاپک دیتے ہیں جس پر سٹوڈنٹس کو اپنے کومنٹس دینے ہوتے ہیں اس ٹاپک کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ہم ویو کے لنک کے اوپر جب کلک کریں گے تو اس جی ڈی بی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں یہاں پر ٹاپک، قویسٹن ٹائٹل اور ڈسکرپشن دی ہوئی ہے پوسٹ میسج کے ذریعے سٹوڈنٹ اپنا میسج پوسٹ کر سکتا ہے جی ڈی بی کے بعد قویسٹ سیکشن ہے ورچوال یونیورسٹی میں اپنے کورسز کے قویزز سبمٹ کرنے کا طریقہ نہائیت ہی آسان ہے آئیے یہ طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے اب جس کورس کا قویز حل کرنا چاہتے ہیں اس کے قویز آئیکن پر جائیں ٹیک قویز کے اپشن پر کلک کریں ایک میسج باکس ظاہر ہوگا، ایکسٹینشن انسٹال نہیں میسج باکس میں ای وی یو قویز فائیر وال اپشن پر کلک کریں اس سے کروم ویب سٹور کا پیج کھل جائے گا کروم ویب سٹور کے پیج پر ایڈ ٹو کروم پر کلک کریں اور پھر ظاہر ہونے والے میسج باکس سے ایڈ ایکسٹینشن کو منتخب کریں آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے والا ایک پیغام نظر آئے گا کہ ایک وی یو قویز فائیر وال کروم میں شامل کر دیا گیا ہے بی یو ایل ایم ایس قویز آئیکن پر واپس جائیں اور ایک بار پھر ٹیک قویز پر کلک کریں ایک ہدایات کی وندو کھل جائے گی ہدایات کو غور سے پڑھیں اور قویز شروع کریں برا کرم نوٹ کریں کہ آپ کے پاس ہر سوال کے لیے نوے سیکنڈز ہوں گے سوال کو غور سے پڑھیں اور جو آپشن آپ کو صحیح لگتا ہے اسے منتخب کریں اپنے جواب کو منتخب کرنے کے بعد دائیں جانب کلک ٹو سیو دا اینسر موو ٹو نیکسٹ پویسچن پر کلک کریں ایک بار جب آپ تمام سوالات کے جوابات دے دیں گے وز فنشٹ سکسسفلی والا ایک پیغام دکھایا جائے گا آخر میں ایک لوس دس وندو اپر کلک کریں